تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبعے نبوی کا بہترین نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلانا جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں نو اٹھ نو زیرو نو چھ تین سات پانچ سات تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی ہمارے خصوصی مزامین کا سلسلہ جاری ہے ایسے میں رمضان کی آمد آمد ہے کیوں نہ اس پر گفتگو ہو جائے ہر کوئی اس کی استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہے میں بھی آپ بھی اور دنیا کا نقشہ جو گجشتہ سال تھا اس سے بھی زیادہ بھیانک بنا ہوا ہے زندگی کی بہتری کے لیے مسائل کے حل کے لیے پوری دنیا میں امن و اماں کے لیے میں نے بھی مانگی تھی آپ نے بھی دعائیں مانگی تھی مکت المکرمہ میں بھی دعائیں ہوئی تھی تراوی کے بعد بھی سہری کے وقت بھی افتیاری کے وقت بھی ہر فرض نماز کے بعد بھی روزے کے حالت میں جب جب بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت لیکن بدلاؤ کتنا ہمارے اپنی زندگی میں آیا اور عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں ظالم حکمرانوں کی جانب سے عام عوام پر مسلط ظلم و ستم کے اس سلسلے میں کتنی کمی آئی یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں نازدگرامی اللہ کا مہمان یہ مہینہ نہ صرف عبادت اور ریاضت کا مہینہ ہے بلکہ اس میں کیے جانے والے تمام عمل انسان کو امن پسند اور قومی آہنگی کا آدھی بنانے میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں یہ ماننا ہے محترمہ فائزہ نظیر حمد کا جنہوں نے خوبصورت انداز میں اپنی تحریر میں سمجھانی کی کوشش کی تھی انہوں نے کہا تھا اس ماہ مبارک میں جب ایک انسان روزی کے حالت میں دن بھر بھوکا پیاسہ رہتا ہے تو اس میں دوسروں کے تئیں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے خاص طور پر ان لوگوں کے تئیں جو غربت و افلاس کی وجہ سے بھوکے سو جاتے ہیں اور ظاہر سے بات ہے کہ یہ صفت انسان میں تب پیدا ہوتی ہے جب وہ خود بھوک و پیاس کے عذیت کو عملی طور پر محسوس کر چکا چنانچہ رمضان میں انسان کو اس بات کا موقع فرام کیا جاتا ہے کہ وہ عملی طور پر کسی بھوکے کی بھوک کی تکلیف کو محسوس کرے کسی پیاسے کی پیاس کی شدت کو سمجھے اور کسی پریشان حال کی پریشانی کو سنجیدگی سے لے چونکہ مہینہ انسان کو معاشرے کا ایک اچھا رکن بننے اور قومی ہم اہنگے اور امن و مساوات کی تربیت کا موقع فرام کرتا ہے اس لئے شریعت متحرام اس ماہ کے ہر عمل کا بدلہ بے شمار بڑھا کر دیے جانے کی بشارت دی گئی ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے یعنی ایک ایسا مہینہ ہے جس میں کیے گئے ہر عمل کا بدلہ اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا اتنی بڑی ترغیب کی وجہ یہی ہے کہ انسان بڑی جزا کے لالچ میں اس ماہ کے تقاضے کو زیادہ سے زیادہ پورا کرے اور زیادہ سے زیادہ کار خیر سماج خدمت دوسروں سے اظہار محبت کا کام انجام دے ظاہر ہے کہ جب انسان میں دوسروں کے درد کو عملی طور پر محسوس کرنے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایسے معاشرین قوم کی وجود کی خواہش کرنے لگتا ہے جو بھوک و پیاس کے عذیت سے پاک ہو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان جہاں ایک طرف ہمدرد انسانوں کو تیار کرنے کا بہترین ذریعہ بنتا ہے وہیں دیگر مذہب کے لوگوں کو قریب کرنے کا راستہ بھی ہموار کرتا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بہت سے غیر مسلم حضرات روزدار کے سامنے کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں جو کہ قومی ہم اہنگی کے ایک عالی مثال ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب افتار کا وقت آتا ہے تو بہت سے غیر مسلم حضرات بھی نہ صرف روزداروں کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افتیار کرنے میں فقر محسوس کرتے ہیں بلکہ ایک روزدار کی طرح وہ بھی پورا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور پھر افتیار میں انتہائی شوق و جذبے سے شریک ہوتے ہیں ہمیں ان افتار پارٹیوں سے بھی مل جاتی ہے جس کو غیر مسلم سماجی کارکن سیاستدان سناتکار اور عام آدمی انجام دیتے ہیں اور اس میں کثیر تعداد میں غیر مسلم بھی شریک ہوتے ہیں اس وقت کا جو منظر ہوتا ہے وہ دیکھنے کی لائق ہوتا ہے جبکہ اس پر سیاسی تفسریں سیاسی تنقیدیں ہوتی ہیں اس سے نظر ہٹا کر کہ اس بات کا تذکرہ ضروری ہے تقریباً سب کے سروں پر رمال یا ٹوپی سب کے سامنے افتار کر رکھا ہوا مگر کوئی کھا نہیں رہا ہے محلی کے مسجد سے آزان کی آواز کا انتظار کیا جا رہا ہے یا سب کی اجتماعی نظریں گھڑی پر ٹکی ہوئی ہیں اور اس انتظار میں سب شامل ہیں جیسی آزان ہوتی ہے سنت رسول سمجھ کر سب کے ہاتھ پہلے خجور کی طرف بڑھتے ہیں اس کے بعد دوسری چیزوں کی طرف بزائی ایک معمولی سی بات ہے مگر غور کریں تو یہ عمل خومی اہمگی کا بہترین مظہر ہے ایک ایسا مہنہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا وہ قرآن جو حیات انسانی کو راستہ دکھانے کا کام کرتا ہے اور تمام مذاہب کے ساتھ رواداری اور تمام قوموں کے ساتھ بہترین اور میعاری زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے عیسی عظیم کتاب کو اسی مبارک مہنے میں نازل کرنے کا فیصلہ اللہ نے کیا یہی نہیں اس مہنے میں جس عمل کی بھی تردیغیب دی گئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہم اہمگی کا پیغام ملتا ہے چنانچہ رمضان میں اجتماعی افتیار کا تصور یہی پیغام دیتا ہے افتیار کبھی خاندان کے تمام افراد کے ساتھ مل کر کیا جاتا ہے جس کا مقصد ہوتا ہے کہ خاندان میں ہم اہمگی پیدا کرنا تو کبھی محلے کے لوگ اکھٹے ہو کر بیٹھتے ہیں اور کبھی شہر کے لوگ مختلف علاقوں سے جمع ہوتے ہیں اور پھر اتحاد باہمی کا بہترین نمونہ پیش کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ افتیار کرانے کا احتمام صرف مسلمانوں کی طرف سے کیا جاتا ہے بلکہ غیر مسلم بھی بڑے شوق و جذبے کے ساتھ لوگ کا افتیار کراتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں جس بات کے علامت ہے کہ رمضان نوہی انسانیت کو ایک ایسا موقع فرحم کرتا ہے جس میں وہ ایک دوسرے کے لئے محبت ایک ثانیت اور اتحاد باہمی کا نمونہ پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ رمضان کی دیگر عامال میں تراوی کو خاص اہمیں دی گئی اس عمل کا مقصد بھی محلے کے لوگوں میں انسیت پیدا کرنا ہے ظاہر ہے کہ جب محلے کے سب لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں گے سب کا مقصد ایک سب کی خواہش بھی ایک اور سب کے سب ایک حالت میں لمبے وقت قرآن سنتے ہوئے لمبی نماز ادا کریں گے تو ان میں ایک دوسرے کے لئے کشش پیدا ہونا ایک دوسرے کے دل میں محبت کی روشنی جگمگانا فطری بات ہے اور یہی مقصد رمضان المبارک کا اس لئے کہا جاتا ہے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو انسانوں میں خانگی اور قومی سطح پر ہم آنگی پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے قرآن پاک میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ لعل لکم تتخون کہ اگر کوئی رمضان کا مہینہ اس کے تقاضوں کے مطابق گزارے تو اس کے اثرات اس پر اس طرح مرتب ہوں گے گویا و متقی بن چکا ہے اور متقی کے علامت ہی ہے کہ وہ قوم اہنگی انسانی مساوات بھائیچارگی اور انسان چاہے کسی بھی مسئلہ کا پیروکار ہو اس کے احترام کا جذبہ اپنے دل میں رکھتا ہے تو ناظرین گرامی رمضان کی آمد آمد ہے جیسا کہ کہا کہ مساوات عالمی اعتبار سے اس وقت ہمیں اپنے بھائیچارگی کی مثال پیش کرنا بہت ضروری ہے بھارت کے بعض علاقوں میں کیا صورتحال ہے کتنے ہزاروں فیملیاں بے گھر ہو چکی ہیں کتنے لوگ اپنے اپنے گھر میں اس سال نہ سہری کر پائیں گے نہ افتیاری کر پائیں گے ان کے گھر میں پتا بھی نہیں ہے کہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا کتنے ایسی سال بھر فیملیاں ہوتی ہیں جہاں ہم نہیں پہنچ پاتے نہ جانے پہاڑ کے کس کونے میں رہتے ہیں نہ جانے وادی کے کس کونے میں پڑے ہوئے ہیں نہ جانے بھارت کے کون سے کس علاقے کے کس کونے میں ہیں کہ ان تک کوئی چیز نہیں پہنچ پاتی سبر و استقلال سے رہتے ہیں اس وقت عالم اسلام بالخصوص مسلمان ایک بہت بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں وہ چاہے بھارت کا مسلمان ہو میں کہہ رہا ہوں مسلمان جو پکا مسلمان ہے منافقت کا دامن تھامے ہوئے مسلمان ان کو نہ تراوی سے مطلب نہ رمضان سے مطلب نہ ان کو روزوں سے مطلب ان کو تو چاپلوسی کرنی ہے جھوٹ بولنا ہے دکھانے کے لئے ٹوپی پہننا ہے بتانے کے لئے روزہ رکھنا ہے ہم کو ان سے لینا دینا نہیں ہے عالم اسلام میں آج جو حکمران ہیں اگر ان کو آپ واقعی میں مسلمان سمجھ رہے ہیں تو آپ خطا پر ہیں اس لئے کہ جس طرح کے فیصلے لیے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں سعودی عرب میں کیا فیصلہ لیا گیا اس سال اجتماعی افتیاری مساجد میں نہیں ہوگی اب تو اس کا پتلا بھی لگنے لگا ہے یعنی کہ شرک اب تک سمجھ رہے تھے کہ غیر مسلموں کی وجہ سے کچھ شرکی عامال ہو رہے ہیں اب تو نام لیوہ حکمران بھی شرکی عامال میں ملوث ہو چکے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے عرب میں ایمان باقی نہیں رہا ہے چندے لوگوں کا وہ چاہے کسی بھی بستیا کسی بھی ہو ایسے صورتحال میں فلسطین کے معصوم مظلوم لوگوں کی جو صورتحال ہے میں اس کی تفصیلات میں جاؤں گا نہیں ان کے بارے میں آپ کو جاننا ہی ہے تو میرے ہر پرائم ٹائم میں ان کا تذکرہ موجود ہے ان پر ہونے والے ظلم و ستم کی ساری تفصیلات موجود ہیں میں اس دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہر دن ان پر ہونے والے ظلم و ستم کی کہانیاں دلائل کے ساتھ پیش کرنے والا شاید واحد سیدھی بات ہو سکتا ہے جو ہر پرائم ٹائم میں یہاں کی تفصیلات دے رہا ہے جس کا نتیجہ یہ نکل کر کے آ رہا ہے کہ ہمارے چینل سے دشمنی بھی ہو رہی ہے بارہ لاکھ ہمارے سبسکرائبرز تک جو ہے نوٹیفیکشن نہیں پہنچایا جا رہا ہے ہر دن اس نوٹیفیکشن کی تعداد میں کم ہوتا جا رہا ہے سہش سے بات ہے جب نوٹیفیکشن پہنچتے نہیں ہیں تو لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا کہ ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے تو ویورس کی تعداد میں کمی ہونی شروع ہوتی ہے خیر ان لوگوں کا اپنا حربہ ہے ہمارا تو بات کہنا ہے سچ کا مسلموں کا ساتھ دینا ایسی صورتحال میں نازدہ گرامی جس اعتبار سے بھی آپ رمضان کا مہنہ ہے ان کو نہ بھولیں پہلے تو اپنے والدیں ان کو نہ بھولیں اپنے محلے میں جو ہیں مجبور و بیکس لوگ ان کو نہ بھولیں یتیم و بے سہارا لوگ ان کو ہرگز نہ بھولیں آپ کے محلے میں کوئی مدرسہ یتیم بچوں کی کفالت کرتا ہے غریب بچوں کی کفالت کرتا ہے آپ کے محلے میں ہے آپ کے جو ہے آس پاس کی علاقے میں ہیں آپ کے بستی میں ہیں آپ کے شہر میں اس کو ہرگز نہ بھولیں اس لیے کہ یہ مہنہ آتا ہی ہے بھوک کا حساس کروانے اور آج کل سب سے زیادہ اگر بھوک کا حساس دنیا میں کسی کو ہو رہا ہے تو وہ مظلوم فلسطینوں کو یہ وہ نقشہ ہے یہ وہ تصاویر ہیں جو ہمارے سینے پہ بیٹھ بیٹھ کر کے کچوکے لگاتی ہیں کہ ہم دنیا کے کئی سے علاقے میں رہ رہے ہیں اور کس قدر جو ہے اس وقت بے اس قوم پوری دنیا میں بس رہی ہے کہ ہمیں مارا جا رہا ہے بے گھر کیا جا رہا ہے معصوم بچوں کے جسم کے آزا ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں بچے بھوک کی شدت سے مر رہے ہیں لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے ایسی صورت حال میں اگر ہم رمضان کے مہنے میں روزے رکھ رہے ہیں تو پل پل ان کے بھوک کا حساس کرنا ہمیں بہت ضروری ہے نہ صرف ان کا پوری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں بھی مسلمان بالخصوص جو مسلوم بنے ہوئے ہیں آپ کو اندازہ نہیں یہ ایک ریپورٹ آئی ہے وہ ریپورٹ مکتوب نے ہٹا دیا ورنہ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کرتا کہ اس میں سرقی دیا تھا کہ گیارہ ہزار فیملیز اس سال جو گھروں کو بلڈوز کرنے کا جو سلسلہ چاری ہوا وہ چاہے دلی کے اسلم بستیاں ہوں حلدوانی کا معاملہ ہو نوح میوات میں پیش آنے والا معاملہ ہو یا یو پی کے مختل علاقوں میں جو بلڈوزر کے ذریعے سے کاروائی کی گیارہ ہزار فیملی گیارہ ہزار فیملی کا مطلب جانتے ہیں اگر ایک فیملی میں تین یا چار افراد کی بھی لوگ شامل ہوں تو گیارہ ہزار سے ملٹیپلائی کریں اور سوچیں کہ کتنے لوگ بہگر ہوئے ہیں ایسی صورت میں اگر آپ ان لوگوں کے خریب ہیں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو ضرور مدد کریں عبادت بھی کریں دعائیں بھی کریں مظلوم فلسطینوں تک ہم پہنچ نہیں سکتے اگر ذرائع ہیں آپ کے پاس ان تک مدد پہنچانے کی اور ایتھنٹک ہیں مصدقہ ہیں تو آپ ضرور پہنچائیں نہیں تو کم سے کم ان کے لئے دعائیں ضرور کریں ناصدی کرام یہ اس لئے نہیں کہ دعائیں ان کے لئے قابل قبول ہوں گی یہ کل ہم پر ہونے والے ذکر ان کے لئے کم سے کم رکاوٹ کا سبب بنے گی اس لئے کہ ظلم کرنے والا اور ظلم کرتے ہوئے اس کو دیکھنے والا اور اس پر کچھ نہ بولنے والا بھی برابر کا شریک ہے مجھے اجازت دینا اسلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ مجھے احمد اللہ وبرکاتہ عظیمت جرعہ تو ہمت کا ہے اظہار سیدھی بار یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو